ویلکم بیک ٹو فلم اپائنٹ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو کچھ پنجابی فلموں کی اوٹی ٹی اپ ڈیٹ میرے پاس آ چکے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو لاش تک دیکھنا پوری جانکاری کیلئے چینل پہ پہلی بار آئے ہو چلدے چلو کو کرلو سبسکرائب کیونکہ ایسی ہی پنجابی فلموں کی اوٹی ٹی اپ ڈیٹ ہمارے چینل پہ آپ کو ریک ملتی رہتی ہے ویسے دوستو پنجابی فلموں کی اوٹی ٹی اپ ڈیٹ کافی کم آ رہی ہے جو فلموں کی اپ ڈیٹ آئی وہ میں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہوں پہلی فلم ہے یاراندار رتبہ دوستو اس فلم کی اوٹی ٹی کیلئے کافی ویٹ کیا جارہا تھا اور فائنلی دوستو اس فلم کی اپ ڈیٹ نکل کر آ گئی ہے اس فلم کو چوبیس مارچ کو جی فائی پنجابی ٹی وی چینل پر لیز کیا جائے گا اس کے بعد اسے کسی نہ کسی اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیز کر دیا جائے گا اسے دوستو دوپہر کے ایک بجے ریلیز کیا جائے گا تو مس بالکل بھی مت کرنا اب دیکھ ہی لینا اسے اگلا ریلیز ہے دوستو کیری آن جٹا تھری کا ہندی ورجن جن لوگوں نے دوستو اسے پنجابی میں نہیں دیکھا ہے وہ اب اسے ہندی لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں اسے پندرہ مارچ کو ڈیزنی پلس ہاتھ سٹار پر ہندی لینگویج میں ریلیز کیا جائے گا یہ پہلی بار ہو رہا ہے کی کسی پنجابی فلم کو ہندی میں ڈپٹ کر کے اوٹی ٹی پر لیز کیا جارہا ہے اسی کے ساتھ دوستو چیڑا بچارہ کی کرے اس فلم کا بھی ٹی وی پریمیر رہنے جارہا ہے اس فلم کو نو مارچ کو شام کو آٹھ بجے سے پٹارہ ٹی وی چینل پر لیز کر دیا جائے گا اگر آپ اس کا ویٹ کر رہے تھے تو آپ اسے پٹارہ ٹی وی چینل پر نو مارچ سے دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوستو پلاشٹر ویب سریز اس کی ریلیز ڈیٹ پوشٹ پونٹ کر دی گئی تھی اور اب فائنلی اس کی ایک نئی ریلیز ڈیٹ کو اناؤنس کر دیا گیا ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹیزر بھی ریلیز کیا گیا ہے دوستو اس بیپ سریز میں آپ کو لیڈ کاشن میں پرنس کنول جی سنگھ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس بیپ سریز کو اب 21 مارچ کو چوپال ٹی وی کے پلیٹ فارم پر لیز کر دیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو امر سنگھ چمکیلا دلجی دوسانج اسٹارت یہ ایک بائیو پک فلم ہے اس فلم کی بھی ریلیز ڈیٹ اپ کنفرم ہو گئی ہے دلجی دوسانج کے علاوہ اس میں پرنیتی چوپڑا دیکھنے کو مل جائیں گی اس فلم کو دوستو بارہ اپریل سے نیٹ فلکس کے پلیٹ فارم پر لیز کر دیا جائے گا اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے 12 اپریل سے نیٹ فلکس پر ہندی لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں جی وے سونیا جی دوستو اس فلم کی اوٹی ٹی کے بارے میں بات کریں تو ابھی تک اس فلم کے اوٹی ٹی رائٹس کسی نے بائی نہیں کیے ہیں اس فلم کے ڈائریکٹر سے میری انسٹاگرام پر بات ہوئی اور انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ اس فلم کے ابھی اوٹی ٹی رائٹس کسی نے بائی نہیں کیے ہیں جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی پھر ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیں گے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اوے پولے اوے اس کا بھی وہی حال ہے دوستو اس فلم کو ابھی تیٹر میں اچھا خاصا رسپانس مل رہا ہے اور ابھی تک اس فلم کے بھی اوٹیٹی رائٹس بائے نہیں کیے گئے ہیں کسی اوٹیٹی پلیٹ فیرم کے دوارہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی اس فلم کی اوٹیٹی کو لے کر ہم آپ کو بتا دیں گے بٹ ہائیر چانس ہیں اس فلم کے اوٹیٹی رائٹس چوپال ٹی وی کے پاس جائیں گے اگلا رلیچ ہے دوستو بو میں ڈرگی یہ فلم ایک مارچ کو تیٹر میں رلیچ ہوئی تھی اور اس فلم کے ڈائریکٹر سے بھی میرے انسٹاگرام پر بات ہوئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس فلم کی بھی ابھی اوٹیٹی رائٹس کسی نے بائے نہیں کیے ہیں کیونکہ یہ فلم بھی ابھی تیٹر میں چل رہی ہے اس کے علاوہ دوستو اڈان جندگی کی ہریانوی فلم دوستو اس فلم کو پہلے اکیس فروری کو چوپال ٹی وی کے پلیٹ فارم پر لیز کیا جانے والا تھا پٹ پوشٹ پونٹ کر دیا گیا ہے اور اب اس فلم کو چھ مارچ کو چوپال ٹی وی کے پلیٹ فارم پر لیز کر دیا جائے گا اگر آپ اس کا ویٹ کر رہے تھے تو اب آپ اسے چھ مارچ سے چوپال ٹی وی کے پلیٹ فارم پر دیکھ سکتے ہیں اب دوستو بات کریں کچھ فلموں کی جن کی اپ ڈیٹ کافی بھائی مجھ سے کمنٹ باکس میں مانگتے ہیں بٹ ان کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں نکل کر آ رہی ہے دوستو پہلی فلم ہے موجہ ہی موجہ دوستو اس کی بھی کوئی اپ ڈیٹ نکل کر نہیں آ رہی ہے سیکنڈ فلم ہے مولا جٹ ٹکسالی گیٹ چھلا مڑ کے نہیں آیا جوڑی اور بھی کئی ایسے فلمیں ہیں جن کی کوئی بھی اوٹی ٹی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے دوستو کافی ریسرچ کرنے کے بعد بھی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہاتھ نہیں لگ رہی ہے پتہ نہیں یہ فلمیں کہاں چلی گئی ہیں کب اوٹی ٹی پر آئے گی کچھ بھی پتہ نہیں ہے بٹ دوستو جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی ان فلموں کی ہم آپ کو جرور بتا دیں گے اس کے لئے چینل کو کر لو سسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دینا کیونکہ جیسے ان فلموں کی اپ ڈیٹ آئے ترنت نوٹیفکیشن آپ کو چلا جائے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اگر آپ کے پاس بھی کسی پنجابی فلم کی اپ ڈیٹ ہے اوٹی ٹی کی تو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا دیں